کیا فیصہ بات دھرنا کہ اس کے فیصلے پہ عمل درامت ہوگا؟ کیا اداروں کی مداخلت بند ہوگی؟ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ سینسشپ پر پابندی لگے گی؟ ان افسران کے خلاف کا روای ہوگی جو ریٹائرڈ ہو چکے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سینیہ تجزیہ کار حامد میر نے اٹھائے ہیں اینکر پرسن نے اپنے کالم میں لکھا کہ عمران خان کچھ خفیہ اداروں کے آلائکار بند کے قاضی فائز عیسیٰ کو نہ اہلی کے ریفرنس میں نہ الچھاتے تو آج اٹک جیل میں نہ ہوتے نہ ایچیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فیضاباد دھرنا کیس میں اپنے فیصلے پہ عمل درامت کرانا ہوگا تاکہ ملک میں آئین اور قانون کی بالہ دستی قائم ہو فیضاباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غیر قانونی دھرنے ہنگا مار آئی اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں کچھ سیاست دانوں اور ریاستی اداروں کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی نشان دہی کی تھی اسی کیس میں عزقر خان کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ڈی جی آئی اس پی آر کو سیاسی بیانات سے گریز کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا فیصلے میں بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ خفیہ یا اعلان یا سنسرشپ غیر آئینی ہے اسی عدالتی فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یاد دلایا گیا کہ سیاسی جماعتوں سے آمدنی کے ذرائع پوچھے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ حکومت ایسے فوجی افسران کے خلاف کا روائی کرے جنہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنے حلف کی خلاف پر سیکھی حامد بی نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا اپنے اس فیصلے کی روشنی میں ان افسران کے خلاف کا روائی پر توجہ دیں گے جو آپ ریٹائر ہو چکے ہیں نائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی ایک سیاستدان یا سیاسی گروہ کا نہیں بلکہ صرف اور صرف پاکستان کے آئین کا ساتھ دینا شاہ کیے